بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں ہم مختلف پہلووں سے جو دین سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سکولرز نے کیا ریسرچ کی تو اس کی کمپیرٹیو سٹیڈیز ہم کرتے جا رہے تھے جس میں ہم سوشل سائنسز ایکنومکس اور بہت سے پہلووں پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آج ہم ایک پچھلے لیکچر میں ہی ہم نے پولیٹیکل سائنسز سے متعلق جو فقی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ بات کی تھی تو آج ایک لمبی ڈسکشن ہماری ہوگی جو کہ جمہوریت خلافت اور عامریت سے متعلق کیا دین کا حکم کیا ہے اب آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ بہت سے مذہبی علماء وہ کہتے ہیں نا خلافت ہونی چاہیے یہی دین کا حکم ہے تو لیکن پریکٹیکلی اب دیکھئے تو کوئی اور سیناریو ہمیں نظر آتا ہے کہیں پہ ڈیمکریسی نام کی ہوتی ہے سچ مچ نہیں ہوتی پھر خلافت کا دعویٰ بھی کئی حضرات کرتے ہیں لیکن سچ مچ نہیں ہوتا یعنی اس میں دین کے حکم کیا ہے وہی سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جناب اصل حکم کیا اور ڈکٹیٹرشپ یہ ہماری ہسٹری میں رہا ہے معاملہ اور بڑی حد تک آج کل بھی ہے پھائی ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک ہسٹوریکل انیلیسز پہلے کرنا ہوگا تو تب ہی ہمیں یہ ہوگا اگر تو آپ یہ سن چکے ہیں لیکچرز پہلے ہی ہسٹری پہ تو آپ کو بہت ڈیپ سے آ جائے گا ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ مختصر ارز کر دیتا ہوں پھائیے آپ کی پوری برین سٹارمنگ کے لئے کچھ قویشنز آپ کی خدمت کے لئے ارز کر دیتا ہوں آپ اس میں سوچ لیجئے کہ جمہوریت آمریت اور خلافت میں فرق کیا ہے یہ سپیشل پولیٹیکل سائنسز کا ہی یہ سوال ہے پھر قرآن و سنت میں حکم کیا ہے اس میں کہ جمہوریت خلافت اور آمریت میں کس کا انتخاب کریں اور انتخاب کریں تو سچ مجھ فرق کیسا ہو یعنی کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ لیں اپنے آپ کو لیکن ان ریالیٹی جو دین کے حکم آتے ہیں اس پہ عمل ہونا ہی تو اصل چیز ہے تو وہ پھر دین کا حکم پہ ہو جائے گا پھر بہمی مشورے کے ذریعے فیصلہ کرنے کا اصول قرآن مجید میں کیا ہے جو اپنے کئی سکالر سے سنا ہوگا ہم رہم شورہ بیناؤں کہ اجتماعی معاملات میں مل جل کر فیصلے کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے نا تو اب اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ حکومت کے کیس میں کیسے ہونا چاہیے پھر خلافت اور جمہوریت کا امتداج ممکن ہے یا نہیں ہے یعنی کیا پوسیبل ہے کہ یہ آپ کی جمہوریت اور خلافت اکٹھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس پہ ہم سکالرز نے جو اس پہ کام کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اختیارات حکمران یا خلیفہ کو دیا جائیں یا پارلیمنٹ کو دیا جائیں اب یہی سوال ہے یعنی یہ اصل میں اس میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں خلافت آپ تیار کر رہے ہیں بنا رہے ہیں یا اس کی ایک جدہ جہد کر رہے ہیں تو پھر کیا سینیریو آنا چاہیے اچھا ایک یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ خلافت کے لیے قرشیت چرت ہے یا نہیں یعنی کیا خلیفہ جو ہے امت مسلمہ کا وہ قبیلہ قریش کی نسل سے ہونا ضروری ہے یعنی یہ کچھ سکالرز میں یہ ایک ڈسکشن بڑی پرانی رہی اب سے سو سال پہلے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ او ویو کیا اس میں رہا ہے اور دلیل کیا ہے کیا ایک عالمی خلافت قائم کرنا مسلمانوں کا کی ذمہ داری ہے یا الگ الگ ملکوں میں خلافت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی تو یہ اس طرح کے کچھ یہ بڑے کرٹیکل کوئسٹنز ہیں آپ پہلے بھی اس پہ غور کر چکے ہوں گے مزید ارس کر لیتے ہیں کہ مختلف سکالرز میں جو فقہا بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنسز کے مائر ہیں تو انہوں نے اس میں کیا انہوں نے ریسرچ کی ہے یہ علم الفقہ کے وہی جو اصولیں ایک پر تھیر یاد کر لیجئے کہ اپنے مفاد کو اپنے بینفٹ کو تاثب کو کسی پارٹی یا کسی فرقے کے ساتھ سے الگ ہو کر آپ اپنے کھلے ذہن سے سوچئے پہلے دیکھنے یہ دین کا حکم ہے اگر ہے تو پھر پہلے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت متواترہ کی سٹڈی کریں سنت متواترہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام سے لے کے آج تک بری امت اس پہ اتفاق کے ساتھ عمل کر رہی ہے یہ ہے سنت متواترہ تو اس میں دیکھ لیں اگر وہاں حکم ہے تو پھر وہ دین کا حکم ہے اور نہ ملے اچھا کچھ حدیث مل جائیں اگر آپ کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ question ہوا آپ نے جواب دے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے practically کچھ عمل کر لیا اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھی اس میں دین کا یہ ہے تو اس کو پہلے research کر لیں کہ یہ واقعی authentic حدیث ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سی جالی حدیثیں بھی وہ ہیں تو اب پہلے چیک کر لیں مل گئے پھر تو دین کا وہ کم ہے اور نہیں ہے تو پھر اب اگلا step ہوتا ہے کہ جس کو اشتہات کہتے ہیں کہ انسان اس کو اپنا logicalی پھر سوچتا ہے سوچئے غور کیجئے scholars نے کیسے سوچا ہے کیا کیا ہے اور کرتے کرتے پھر اس کے بعد آپ نے اصل چیز decision اس پہ لینا ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے یعنی کسی بھی scholar نے خواہ وہ کسی بھی گروپ کے ہوں کسی بھی فرقے کے ہوں اس میں کسی میں کوئی تاثب نہیں بلکہ دلکل independent ہو کے آپ سوچئے کہ دلیل کیا ہے اور دلیل کی بیسس پہ شخصیت کے نام پہ decision نہ کیجئے گا تو آئیے جناب ہم پہلے تم political sciences میں دیکھتے ہیں جمہوریت ہے کیا بھی جمہوریت کی جو definition تو وہ یہ کچھ پہلو ہیں کہ جو ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے کہ ریاست میں یعنی حکومت میں سب سے بڑی قوت یا حاکم اعلی جس کو sovereign power عوام کو حاصل ہو حکومت کا انتخاب عوام کے vote سے ہوتا ہے حکومت اپنے ہر معاملے میں عوام کے سامنے جواب دے ہو یعنی حکومت حکمران جو کچھ بھی وہ کر رہے تو اس کی پوری information عام آدمی تک آنی چاہیے اور پھر اس کے بعد عوام جو ہے اس کو پوری وہ صحیح سینیریو بتاتے رہے اور عوام پھر اختلاف بھی کریں اس میں کہ اگر ان کو غلط لگ رہا پھر تمام اجتماعی فیصلے اکثریت کے نفتہ نظر سے ہو اچھا پریکٹیکلی یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ملک میں کروڑوں لوگ رہتے تو وہ اکٹھے بیٹھ کے تو decision نہیں نہ لے سکتے اس کے لئے پھر ابھی تک انسانوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا وہ ہے کہ ہر علاقے کے یا ہر طرح کے گروہوں میں سے ایک نمائندہ جو ہے وہ آ جائے وہ نمائندے بہت سارے کٹھے ملتے ہیں تو پارلیمنٹ بنتی ہے اور پارلیمنٹ پھر راپس میں پوری discussion کرتے ہیں گوھر کرتے ہیں پھر اس کے بعد decision یہ لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے اچھا قانون کی نظر میں تمام جائے یعنی اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی جرم ہم نے یہ قانونی طور پر یہ تہہ کیا کہ جناب یہ جرم ہے تو ایک سمپل اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں جیسے قتل ہے اس کے لئے تو پوری دنیا میں تمام مسلمان غیر مسلم سب جانتے ہیں کہ جناب قتل یہ یہ جرم ہے تو اب اس کے لئے پھر جو بھی سزا اب قرآن مجید میں تو اللہ نے بتا دی تو وہ تو پڑھی چکے ہیں اس میں لیکن چلیں غیر مسلم ملک میں بھی ہو تو کوئی نہ کوئی سزا تو ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی ایک غریب آدمی نے قتل کیا اور ایک دوسرا سینریو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر کہہ لیں یا کوئی ملٹری کے جنرل جو ہے وہ اگر یہ قتل کر لیں تو جمہوریت کا اصول یہ کہتا ہے کہ جناب جو بھی سزا دونوں کو پہ برابر لیول کی ہونی چاہیے تو یہ ایک اس طرح سے کہا جاتا ہے ہر شخص کو حکمران کی کسی فیصلے پر تنقید کا مکمل حق حاصل ہو کہ وہ تنقید کر سکے کرے اور یہ کہے کہ جناب نہیں یہ غلط ہے اس میں یہ اسیان غلط ہے تو اس کیسے ہونا چاہیے اور اس میں حکومت اس پہ کوئی اکشن نہ کرے بلکہ اس پہ غور کرے اور جواب دے قانون بنانے اور اسے منسوخ کرنے کا اختیار کسی ایک شخص پہ نہیں بلکہ عوام کے منتخب کردہ نمائند نمائند کے دیا جائے تا کہ اس کو پریکٹیکل قانون کو کینسل بھی کر سکے اور چینج بھی کر سکے اور ظاہر ہے کہ اس کی پریکٹیکل صورت پارلیمنٹ میں آتی ورنہ ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ تو وہ مل کے پریکٹیکل ہوتا بھی نہیں ہے اس لئے یہ مسئلہ ہے اجتماعی فیصلہ کرنے اور حکومتی معاملات چلانے کی آثورٹی کو مختلف اداروں میں تقسیم کریں جس ہم سگریگیشن اف ڈیوٹیز کہتے کہ ہر ادارے کے کام کنٹرول کوئی ایک یا دو یا دو چار بندوں کے آت میں ہی ہو نہیں بلکہ پھیلا ہوا ہو تاکہ اس میں یعنی یہ انسانوں نے یہ اس میں سیکھا ہے طریقہ کہ جناب اگر ایک آدمی کو دے دیں پوری آثورٹی اور وہ سب کچھ کر رہا تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا سیکھا پھر عدلیہ میڈیا حکومتی کنٹرول سے مکمل ازاد ہو اور حکومت کا احتساب کرتے رہے انہیں احتساب کیا کہ اس کو ایک اکانٹی بلیٹی کرتے جائے دیکھتے جائے چیک کرتے جائے حکومت حکومت کے مختلف دپارٹمنٹ میں جہا جہا غلطیاں ہو یا اگر قانون ان کے خلاف کچھ معاملات ہو رہے ہوں تو اس کو رپورٹ بھی وہ کرتے جائیں عوام کو پھر اقلیت کے حقوق کا مکمل تحفظ بھی کیا جائے یہ بھی حصول ہے یعنی اقلیت وہ ہے جن کو حکومت حاصل نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو بھی مکمل تحفظ ہو اور حکومتی اداروں میں مناسب نمائندگی دی جائے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اکثریت اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ورزی نہ کرے تو یہ اصول تو بڑے اچھے لگتے ہیں ٹریکٹیکلی ہوتے ہیں ایسے کہ نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ اگزیمپل کے طور پر آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ یہ جتنے اصول جمہوریت کے اندر یہ ایک جو بیان کیے گئے اس میں کیا عمل ہوتا کہ نہیں ہوتا تو آپ پریکٹیکلی یہی نظر آئے گا کئی ملکوں میں ایٹی پرسنٹ بھی اس میں عمل ہو رہا ہے لیکن کچھ حصہ نہیں بھی ہو رہا ہوتا پریکٹیکلی ہے تو یہ تو جمہوریت کا اصول ہے جس کو آپ اسپیشلی دیموکریسی آپ کہتے ہیں تو وہ یہ اصول اچھا ابھی تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں اب دوسری اس کے بالکل اپوزٹ دیکھئے جسے ہم عامریت ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں عامریت بھی کہتے ہیں ملوکیت بھی کہتے ہیں ملوکیت یعنی بادشاہت اور اریسٹوکریسی بھی ایک ہے اریسٹوکریسی کیا ہوتی ہے کہ یعنی گورنمنٹ کے کچھ دپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہیں تو بس وہی انہی کے دیسین ہوں گے وہی چل رہے ہوں گے معاملہ تو اس کو اریسٹوکریسی کہہ لے کہ جس میں آپ کے ظاہر ہے کہ پاور کن کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ملٹری میں آتی ہے اسی طرح اس کے ساتھ گورنمنٹ کے کچھ دپارٹمنٹ کے بیوروکریٹ ہیں تو انہی کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے چھو وہ چلے کوئی پانچ آٹھ دس بندے ہی ہوتے تو ان کے ہاتھ میں ہی پوری پاور ہو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو ان کا اصول کیا حکومت کہا کہ ایک شخص کو حاصل اور اس معاملے میں عوام کی رائے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے یعنی ایک شخص اپنے بات والے حکمران کا بھی تعیون کرے اقتدار اعلیٰ کو ایک شخص یا خاندان کی ملکیت سمجھا جائے تو یہ بادشاہت کا یہ طریقہ ہے بادشاہ بس جو سو چلے جو کے سامنے جواب دے نہیں یعنی حکمران جو بھی کچھ کرے عوام تک کوئی ریپورٹ دے نہ دے یہ بادشاہ کی اپنی مرضی ہے یا ڈکٹیٹر کی اپنی مرضی ہے وہ دے بتا دے نہیں بتا نہ بتا تمام اجتماعی فیصلے حکمران کی ثواب دیت کے مطابق ہوں سواب جو اجتماعی معاملات اس طرح سے چلتے ہیں تو بادشاہ کی ایک اگزیمپل سے آپ کو زیادہ یہ چیز سامنے آئے گی کہ اب مثلا بادشاہ نے کوئی قانون بھی بنا دیا جب چاہے ان کو دل چائے کنسل کر دیں چینج کر دیں یہاں بھی نہیں یہ اس ایکسپشن میں نہیں میں کر رہا میں اس سنوں پر فوقیت حاصل ہو اچھ اب یہ اس کام اریسٹوکریسی ہم کہتے ہیں اور بادشاہت میں بھی ایسے ہی ہوا یعنی بادشاہ اکیلا تو کچھ نہیں نہ کر سکتا یعنی بادشاہ اس کی پوری جو ان کی اپنی فیملی وہ بھی یہ پورا ہر چیز کو قابو کیے رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہیں تک نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو گورنمنٹ کے جو بنای ہوتے ہیں تو وہ صاحب بھی بڑی پاور ہوتی ہے وہیں لے جا کے معاملہ چلتا ہے اور کسی شخص کو اکمران کے کسی فیصلے پر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا آج کل بھی باتشاہت ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ہے کئی ملکوں میں تو وہیں پہ انہی کی نیوز دیکھ سکتے کہ کبھی حکمران پہ اختلاف یا تنقید کئی کسی اخبارات میں بھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے کسی ویب سائٹ میں بھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اس ملک میں یہ تو بڑا غلط حرکت ہو رہی ہے لیکن کوئی تنقید کاری نہیں سکتا اور جو بولے تو پھر ہوتا یہی ہے کہ ان کی پولیس یا ملٹری ان کو پکڑ لیتی اس بندے کو اور غائب کر دیتے ہیں ایسی کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے آپ کو ایران کی بادشاہت میں بھی آپ کو اگزیمپل نظر آئیں گی پھر اسی طرح میڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر بھی آپ کو اگزیمپل سے نظر آئیں گی ایجپٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی عراق میں بھی نظر آئے گا تو یہ کیسز آپ کو نظر آئے ہوں گے قانون بنانے اور اسے منسوخ کرنے کا اختیار حکمران کے ہاتھ میں ہو اب جو بھی بادشاہ ہے یا ڈکٹیٹر ہے اسی کے پاور وہی سب کچھ کر رہا ہے اجتماعی فیصلہ کرنے اور حکومتی معاملات چلانے کی آثورٹی پر حکمران کے ہاتھ میں مرتقض کر دیا جائے یعنی کنٹرول پورا ان کے ہاتھ میں ہو اس کا ایک بڑا دلچسپ کیس میں نے دیکھا ایک جارڈن گیا تو وہاں سے گزرتے ہوئے اب وہ دیکھا کہ بادشاہ کی تصویر ہر چونک میں جو ہے وہ بادشاہ صاحب نے کیا کیا ہوا کہ ایک پکچر ایسی بھی بنی ہوئی سے یہ لگ رہا تیسری میں یہ لگ رہ ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ کے ہیڈ وہ ہے یعنی ہر چیز میں ہر معاملے میں پوری آثورٹی بادشاہ کے ہاتھ میں تو کیوں انہوں نے ہر چوک میں ایسی تصویر کیوں لگائی تھی تا کہ عوام کو یہ نظر آئے جناب یہ بندہ ہے جس نے سارے فیصلے کرنے اور تم نے چھپ کر کے مان لینا بس یہ بات عدلیہ میڈیا سمیت تمام ادارے حکمران کے کنٹرول میں ہو اور اس میں میڈیا بھی آپ لے لیں عدالت بھی لے لیں تو جج جو ہے وہ کوئی اپنے دکٹیٹر یا بادشاہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اس لیے میڈیا کی اگزیمپل آپ خود دیکھ سکتے کہ جہاں جہاں پہ بھی جن ملکوں میں بادشاہ ان کے اخبارات ایک سیمپل کے طور پر ایک ایک دن کا پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کسی طرح کی کوئی اختلاف یا تنقید بادشاہ پہ نہیں ہو رہی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی اچھا اب چلیں آج کل کے زمانے میں اتنا آئے کہ لوگ آپ فیس بک میں کر لیتے ہیں اچھا وہ فیس بک میں کوئی کرے گا بھی لیکن وہ بندے کا نام یا کچھ پتہ نہیں چلے گا تو اس آئیڈیل جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں راشدہ کا مطلب سب سے اچھی اور آئیڈیل جو حکومت رہی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے کہ جس میں ابو بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی حکومت رہی ہے تو اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے پھر تو بادشاہات آگئے لیکن بادشاہوں میں بھی کوئی اچھے آدمی ہوتے رہے گزرتے رہے تو انہوں نے بھی کوشش یہی کی کہ وہ خلافت راشدہ کی طرح کی سینیریو کرنے اس کی ایک 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 امر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ جو عمر عدیلہ طرح کے پڑھنوا سے گزرے تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ اپنے جناب پڑھ نانا صاحب کے میں بالکل جس طرح سے وہ حکومت چلاتے تھے ویسے ہی میں کروں انہوں نے کیا لیکن صرف ڈھائی سالی حکومت رہی اس کے بعد ان کو زہر لگا کے اور وہ جہاں بھگ ہو گئے تھے اب یہ دیکھئے کہ اس کا اصول کیا ہے کہ اس بات کو بطور اصول مان لیا جائے کہ حکومت حقیقتا اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی حاکم عالی ہے کہ صورن پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے حکمران اس کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے اس کے احکام کو جاری کرتا ہے یعنی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے تو یہ اصول ہے یعنی جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اور ہم کیا ہیں کہ ایک نمائندے کے طور پر ایک امبیسیڈر کے طور پر خلیفہ کہ یہ جو لفظ ہے عربی میں تو اس کو امبیسیڈر کے طور پر بھی آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پریکٹیکلی حکمران کے طور پر بھی لفظ خلیفہ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا اب وہی ایگزیمپل قرآن مجید میں وہ آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّ جَعِلٌ جَعِلٌ فِي خلیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرشتوں کو بتایا کہ میں اس زمین میں ایک اپنے امبیسیڈر تیار کر رہا ہوں خلیفہ تیار کر رہا ہوں اور ان کو پھر آثوریٹی بھی دے رہا ہوں تو وہ سورة البقرہ میں وہی ہے حکم تو وہی سے یہ اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا وہ اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کر رہا ہوں تو پھر تو واقعی امبیسیڈر ہوا ورنہ سچ مجھ نہیں ہوا پھر تو ایک منافق کی خلیفہ ہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہوں وہ بات اچھا حکومت کا انتخاب عوام کے مشورے سے ہوتا ہے یعنی موجودہ دور میں علماء نے یہ جو اشتہاد کیا ہے کہ ووٹ بھی مشورے ہی کی ایک صورت ہے تو ٹھیک ہے کہ جناب یہی کہ وہی سیلیکٹ کریں کہ جناب یہ صاحب ہمارے حکمران ہوں گے یہی خلیفہ ہوں گے حکومت اپنے ہر معاملے میں عوام کے سامنے اجتماعی فیصلے بہمی مشورے سے ہوں قانون بنانے اور اسے منسوخ کرنے کا اختیار کسی شخص کے پاس نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ قرآن اور سنت میں نظر آ جائے تو اس معاملے میں کسی قانون سازی کا حق کسی انسان کو حاصل نہیں ہاں جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے یعنی قرآن اور سنت میں کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ جو بھی ماہرین ہیں سپیشلسٹ ہیں سکولرز ہیں وہ اشتہاد کریں گے اشتہاد کر کے اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ میں جو لوگ چلا رہے ہیں تو وہ پھر اس میں سیلیکشن کریں گے اگر تو اتفاق کرائے ہو جائے تو یہ اجماع ہو جائے گا یعنی بالکل ایگریمنٹ ہو گیا اور اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوا تو چلو مجورٹی کہ لحاظہ ہی کر لیں وہی اس میں عموماً کیا جاتا ہے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہو اور ہر شہری اور قانون کا نفاظ یقصہ طریقے سے کیا جائے کسی شہری کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہے اور پریکٹیکلی آپ ہسٹوریکلی دیکھئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے کہ ایک ذرا لائن پہ کھڑا کر رہے تھے لوگوں تو کرتے کرتے دیکھا ایک ساتھ تھوڑے آگے تو اپنے ہاتھ میں کوئی ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا تو انہوں نے ان کے پیٹ میں جو ہے نا وہ کیا گھر تھوڑا سا پیچھے ہو جائے اچھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ دیکھا یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا اچھا آپ کی بات ہے چلو بھی یہ میرے پیٹ حاضر ہے آپ کرو اس پر صدا آپ کرلو پورا تو پھر اتنا روئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ چوم لیا کہ بس یہی کرنا تھا یعنی ان کے ذہا کوئی زیادتی کچھ بھی نہیں ہوئی بس انہوں نے صرف ایک محبت کے طور پر یہ کیا لیکن ایک حکمران کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلکل برابر کے لیول پر رکھا اور بہت سی کوئی ایک اگزیمپل نہیں بلکہ بہت سی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جنگ اہد پوری بہت بڑی تعداد یہ آرہا تھا کہ جناب یہ جنگ اندر رہ کے شہر میں ہم ایک اس طرح سے وہ کریں یا میدان میں آکے کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اپینین یہی تھی کہ اندر سے ہم کریں تو ایک سیکیورٹی اچھی ہوگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بہت ایکسپیرینس تھے جنہوں نے تربیت لے لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بھی یہی تھی لیکن اب بہت سارے نئے لوگ ایمان لائے تھے اور میجورٹی نے اس میں یہی کہا کہ نہیں جی کلے میدان میں ہونا چاہی کیونکہ پچھلی جنگ بدر میں ہم لوگ نہیں تھے ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری طرح جہاد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ابھی میجورٹی کا یا اپنے ان کی بات کو مانا اور پھر بہار کھلی اور ایک اہد پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ سے پانچ کلومیٹر ہی ہے وہاں جا کے پھر جنگ ہوئی یہ ایک 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 کہ وہ ملجن کئی فیصلے کرتے تھے اچھا پھر آئیے کہ ہر شخص کو کمران کے کسی فیصلے پر تنقید کا مکمل حاصل ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے پوری اجازت دیوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تو وہ پھر یہ کرتے ہوتے تھے کہ جناب یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں تو ہماری دنیاوی معاملات میں ایسی فیصلے اگر اللہ نے کچھ حکم دیا تو پھر بتا تاتے کہ نہیں بھی یہ اللہ کا حکم ہے ایسا ہی کرنا ہے اس کی بڑی اگزیمپل آپ کو ملے گی جیسے جنگ بدر جنگ نہیں ہوئی ابھی سیکیورٹی کی تو ایک جگہ پر پورا لشکر مجھے اس پوری لوکیشن کا پتہ ہے میں آتا رہت ہوں یہ تو پلیز آپ یہ کریں کہ یہاں سے تھوڑی سی انچی جگہ پہ چلے جائیں کہ وہاں پہ چشمہ ہے پانی کا تو پوری لشکر کو یہاں پہ فائدہ ہوگا تو رسول اللہ نے ان کی اپینین کو مان لیا بلکل کہ ہاں بھی آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور آپ نے لوکیشن پوری چینج کی اسی طرح جنگ خندق میں بھی یہی تھا کہ اس میں اب یہی تھا کہ بہت بڑا لشکر جس کے لیے روایات میں آتا ہے کہ تیس ہزار کے قریب لشکر کئی جہاد کیسے ہم کریں تو اس کے لیے سلبان فارسی نے مشورہ دیا کہ ایران میں ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب ایسا ہم لا آ رہا تو ہم ایک خندق بنا دیتے تھے تو اس میں جو دشمن ہے وہ آسانی سے آ نہیں سکتا تو اس طرح کر لیں تو وہ اچھا ہوگا تو رسول اللہ نے انہی کی اپینین کو مانا اور جب تک وہ لشکر دشمن آئے تو اس سے پہلے پہلے پھر مدینہ منورہ کے ہر طرف سے ایک خندق بنا دی اچھا وہ خندق کا فائدہ کیا ہوتا تھا اس وقت ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو بھی گھوڑے یا اونٹ پہ وہ آئی نہیں سکتا پھر اچھا پیدل آئے گا تو پیدل آئے گا تو پھر اتنی سپیر میں آنی سکے گا اور اس کے لئے آپ آسانی سے تیر مار کے تو روک لیں گے اور پھر بھی آ گیا تو چلو پھر تلوار سے لڑ لیں اسے تو یہ پریکٹیکل ہوا یعنی اس جنگ میں کوئی زیادہ فوتی نہیں ہوئے معاملے اور ہوا صرف یہی کہ جتنا بڑا لشکر جو تیس ہزار کا مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ ایک سزا ان کی طرف سے ان پہ کر دی کہ ایسی تھنڈی ہوائیں لگا دی کہ وہ اگلوں کو ایسی سردی اور حکومتی معاملہ چلانے کی آثورٹی کو مختلف اداروں میں تقسیم کی جائے اور ایک ادارے کا کام دوسرا چک کرے اور اقتدار اور قوت کو ایک چند ہاتھوں میں مرتق ازناو اور صحابہ اکرام نے ایسا ہی کی ہوا تھا اس کے لئے یعنی اب اگزیمپل آپ کو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو ملے گی جس میں یہ ہوتا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ اگزیمپل آپ زیادہ آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ وہ بہت پہلے وے علاقے میں آگیا تھا تو اپنے گورنرز بنائے تھے لیکن پھر ان گورنرز کو ریچیک تک حکومت ہو گئی تھی تو اگزیمپل کے طور پر لوگ جیسے افغانستان سے حج کرنے آئے تو عمر رضی اللہ ان سے مل لیتے ہوتے تھے ہم بھی آپ پرفارمنس دیکھئے کیسی یہ وہاں پہ حکومت کی گورنر کی سینیریو وہاں سے پتا چل جانا اسی طرح ایجپٹ سے جو لوگ آتے ان سے پوچھ لینا اس کے لئے بڑا دلچسپ کیس ہے کہ جیسے اس وقت عمر بن آس رضی اللہ ترنہو وہ گورنر تھے ایجپٹ کے تو اب ان کے بیتے نے کہ وہ صحابی نہیں تھے لڑکے تھے تو لڑکے نے کیے حرکت صرف یہ کی تھی کہ ایجپٹ کے ایک آدمی کو وہاں پہ ایک ڈنڈا مارا تھا اچھا کوئی ہو گیا ہو گیا لڑائی جھگڑا کچھ بھی تو اب وہ حج کر نے وہ ایجپٹ آئے تھے انہوں نے آکے عمر رضی اللہ ترنہو سے ملے کہتے جناب یہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو انہوں نے عمر رضی اللہ ترنہو اسی وقت خاج پہ آئے تھے عمر بن آس رضی 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 بھی ان کو بلایا ہم بھی بتاؤ یہ سینیریو پتہ چل گیا کنفارم ہے بات صحیح ہے صحیح ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے لڑکے یہ لو بھی آپ اپنے ایجپشن کو ڈنڈا پکڑا دے دیا ان کو اور کہا لیں جی آپ اس کو لڑکے کو مار اور ایک جو ہے گورنر کو مار دیں تو عمر بن آس رضی رضی جو عدل ہے وہ پورا ہو گیا یہ اس طرح کے کیس آپ کو نظر آئیں گے پھر اس کے بعد عدلی اور میڈیا یہ مکمل آزاد ہو اور حکومت کا احتساب بھی ہوتا جائے ری چیک چیک اڈ بیلنس کا سلسلہ جاری ہو یہ خلافت راشدہ میں ایسے ہی ہوتا رہا پھر ان کی بھی سب ایشوز جو ہے وہ ریزولف ہوتے جائے اور اس کے لئے سب سے بڑی اچھی پیاری اگزیمپل وہ ملتی ہے کہ عمر عزیل کا زمانے میں اب یہ ہوا تھا کہ بہت ساری فتوات ہوئی تھی تو اب ایران اراک فلسطین ایجپٹ میں بہت سارے بہت اچھے اگری کلچرل ایریاز مل گئے تھے اور وہ یعنی تھے کہ وہ کوئی عام آدمی کی زمین تھی بلکہ حکومت بادشاہوں کی زمین تھی تو اب آئیں تو اب یہ اس میں کرنا تھا کہ جناب اس کا کیا کیا جائے اس کے لئے چھے دن تک ڈسکشن ہوئی اور عمر رضی نے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ بھی تھے پھر اس کے ساتھ اور قبائل کے نمائندے جو عموماً سردار ہوتے تھے وہ بھی آگئے سب سے آکے چھے دن تک ڈسکشن ہوئی تو سب یہی کہتے تھے کہ جناب عرب کلچر میں یہی ہوتا تھا کہ جو کچھ زمین فتح ہوتی تھی تو اس کو اس ہی ملٹری کے جو جو بھی فتح کرتے تھے ان کو زمین دی جاتی تھی اس پھر عمر نے قرآن مجید کی آیت ہے بری تفصیل سے بتائی کہ اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ جناب جس میں آپ کی طاقت سے یہ نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالی کی پاور سے یہ سب کچھ ہوا ہے معاملہ تو یہ پورے حکومت میں آئے تاکہ ایک عام عام آدمی کو اس کی حصہ ملے اور سب صحابہ اکرام رضی اللہ ان کو بھی سمجھ آگئی بات صحیح ہے بلکل اور سب مان گئے اور بلکل ہنڈر پرسنٹ اگریمنٹ کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ عمر نے یہ کیا کہ جتنے غیر مسلم لوگ وہی کسان ہوتے تھے اور وہی زمینوں پر کام کرتے تھے تو اب وہ بیچارے ڈر رہے تھے کہ حکومت میں ہم یہ کرتے ہوتے تھے ٹین پرسنٹ تو مل جاتی تھی جتنی اس کھیتوں سے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ بادشاہ جائے قبضہ کر لیتا تھا ٹین پرسنٹ تو ملتا تھا پتہ نہیں ہمیں دیں گے کہ نہیں لیکن عمر عدیلہ تو انہوں نے پھر یہی دشین اس میں یہ لیا کہ ففٹی پرسنٹ ان کو ملے گا ففٹی پرسنٹ حکومت کو ملے گا اور چاہے جو ففٹی پرسنٹ ملے گا اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی حکمرانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے بلکہ وہ ایک ایک عام آدمی تک وہ پہنچایا جائے گا تو جب ایسی ہوئی تو پھر سوچئے کہ غیر مسلموں کی پھر کیا رہی اس کے لئے ایک بڑی دلچسپ وہی کیس آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت یورش فتح ابھی نہیں ہوا تھا بھی صحابہ اکرام پہنچے تھے وہاں پہ تو اب یورش علم کے جو مذہبی کرسچن سکولر سے انہوں نے کہا جناب آپ کے خلیفہ گر آ جائے نا یہاں پہ تو بغیر جنگ کے ہم سرنڈر کر دیتے ان کو لیں انہوں نے خیر خات جو عمر عدیرتن کا وہ خدا آ گئے تو جب عمر عدیرتن آ رہے تھے تو آتے آتے تو اب وہ ظاہر رکھے مہینہ لگا ہوگا پہنچنے میں ان کو یعنی وہ مدینہ منورہ سے اتنی دور آئے تو اب وہ اس کے لئے اس زمانے میں سواری جو ہے وہ ایک دن پوچھا جو وہاں کے پادری تھے پوچھا بھی آپ کے خلیفہ بھی تک نہیں آئے تو اب جو صحابی وہ آئے بہتے ان سے وہ ڈسکشن کے لئے تو انہوں نے ان کی کھڑکیوں سے دیکھا تو کہا کبھی یہ تو خلیفہ آ گئے ہے یہ یہ تو ایک ہی اونٹ لے کے آرہ یہ کیا تو اب دیکھا کہ جناب اچھا یہ آپ کے خلیفہ یہ ہی یہ جو اونٹ پہ بیٹھے کہتے ہیں نہیں جناب جو اوپر بیٹھے وہ امپلائی ہیں اور جو خلیفہ ہیں وہ اونٹ کو ان کی رسی کو پگڑ کے اور لے کے آرہے تو وہ اتنے امپریس ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ کہ کچھ نسلوں کے بعد کوئی کہیں کہ جناب ہمارے خلیفہ نے ادھر نماز پڑھی تھی تو آپ کے چرچ پہ کوئی قبضہ نہ کر لے میں اس لئے نہیں پڑھنا چاہ رہا تو انہوں نے باہر کھڑے ہوکے انہوں نے نماز پڑھی تو امیجن کریں کہ یہ غیر جمہوریت کو بھی دیکھا تو اب آپ میچ کرلیں کہ خلافت راشدہ سے میچ کیا جمہوریت ہو رہی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے فیصلہ آپ خود کریں بس آپ کا وہ جو سوال تھا وہ آئے گا تو جناب ابھی تو ہم ہسٹوریکل باتیں کر رہے تھے اب اسی کو دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں اور خلافت راشدہ میں فرق کیا رہا ہے تو اس میں یہ دیکھئے کہ ڈکٹیٹرشپ میں تھے ہوتا نا کہ وہ باتشاہ یا بس کچھ آدمیوں پر پوری پاور ان کے آدم خلافت راشدہ میں بہت ڈیوائیڈ ہوئی تھی تو یہ معلوم ہوتا کہ ان دونوں نظام سیاست میں زمین اور آسمان کا فرق خلافت و ملوکیت کی تاریخ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ خلافہ راشدین رضی الانم صحابہ اکرام جب تک رہے تو خلافت رہی لیکن ان کا انتقال جب ہوا تو پھر اس کے بعد ملوکیت بن گئی پھر امت کے بہترین اور سال اناصر کے کہ معاویہ رضی اللہ صحابی حکمران کے طور پر جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر بنو امیہ یعنی جو معاویہ رضی اللہ کی جو فیملی تھی تو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا حکومت کو لیکن اس میں مسلسل بغاوتیں ہوتی رہی ہوتی رہی اور یہ رہا سلسلہ حکومتیں بھی کمزور ہوتی نہیں اس میں اس کے بعد امت کے اہل علم نے یہ سیکھ لیا کہ بغاوت کرنے سے کوئی عمریت کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وجہ سے مناسب یہ کہ حکمرانوں کی اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور شریعت کو نفاظ کچھ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ حکمران کی آثورٹی کم سے کم رہے اور نظام حکومت کو جس حد تک خلافت راشدہ کے قریب نممکن جتنا possible ہو قریب لانا جتنا ممکن ہو سکے یہ کیا جائے تو سکولرز نے پھر اس میں یہ رسیئن لیا اور پھر بغاوتیں کم ہو گئی پھر یہ ہوا اچھا اس میں پھر یہ بنو میا ہی کی جب حکومت رہی تو اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ بھی رہے اس میں تو انہوں نے یہی کوشش کی کہ ان کے پرنانہ عمر کی خلافت راشدات ویسی بنی اور اس کے لئے ایک بڑا دلچسپ کیس وہ ہوا تھا کہ ان کے بنو میا کے شہزادوں نے حکومتی زمین کو رینٹ پہ لیا ہوا تھا اچھا اس رینٹ سے پھر بڑا پروفٹ خود بھی کماتے ٹھیک ہے اس میں حکومت کے فنڈ میں بھی چلی جاتی اماؤنٹ لیکن وہ اپنا بھی زیادہ کر لیتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اس سارے کو کینسل کیا اور کہا کہ نہیں بھی یہ پورا جو بھی فنڈ ہے ایک تو کسان کو جو ملنا ہے 50% ان کو ملیں گے اور 50% سارا حکومت میں آئے گا تو اس کے لیے پھر ان کے اظہر قضن ہی تھے اور وہ جو بھی رشتہ دار تھے انہوں نے اب بڑھا اتجاج ہمارے سارے بینیفٹ جو وہ روگ دیئے میں یہ کیا معاملہ جی تو اب وہ پوپی نے کہا بھی میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کی فیملی میں شادی نہ کرنا خود میرے بھائی نے شادی کر لی اور جب وہ شادی کی تو وہ یہ کیا انہوں کپڑے میں لپیٹ کر ایک اور عمر لے آئی تو پھر ٹھیک ہے بھگتو اب کیا ہو سکتا تو یہ ہوا تھا تو سوچیں کہ یہ بھی پھر ایک اصلاح کی ایسی صورتیں بھی آئیں اور آتی نے پھر اسی طرح بہت سارے صالحین ایسے رہے اب صحابہ کرم نے یہ جو بغاوتیں تھیں ان کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی تھی جس میں علی رضی اللہ طلح زبیر معاویہ رضی انہوں نے اور بڑی حد تک معاویہ رضی اللہ نے ختم کر دی تھی لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد بغاوتیں ہوئی تھی تو اس کے لئے حسین رضی اللہ نے اس لئے ایکشن یا تک یہ بغاوت ختم ہو لیکن اسی پہ سانیہ کربلا ہوا اور ان کا وہ اللہ طلعہ کے حضور چلے گئے تو یہ رہا معاملہ سلسلہ لیکن ان کے بعد پھر انہی کے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ انہوں نے پھر یہ پوری بغاوت کو کر لیا تھا ختم اور پھر یہ ہوا ایک امن اور سکون آگیا ہوا تھا تو پھر یہ رہا سلسلہ تو یہ دیکھ سکتے کہ یہ ہوا اس میں انہوں نے دینی معاملات میں حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا یعنی جہاں کہیں حکمران نے غلط کیا تو سکولرز نے ایک مظلومانہ جد و جہود کر کے بتایا ٹھیک ہوتا لیکن بادشاہ گر برے ہوتے تو پھر وہ انہی اہل علم جو سکولرز تھے ان کو کوڑے بھی مارتے تھے یہ بھی رہا جیسے بنو عباس کی حکومت بادشاہ ہی تھی کہنے کو خلافت ہی کہتے لیکن حقیقتا وہ ڈکٹیٹرشپ ہی تھی بادشاہ ہی تھی تو اس کے اندر پھر یہی ہوا تھا سلسلہ کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ ان کے ساتھ اختلاف ایک فلسفہ پہ اختلاف تھا لیکن حکمرانوں نے اس کو دین سمجھ لیا تھا تو احمد بن حنبل رحمت اللہ نے یہ سمجھا بھئی یہ کوئی دین کا معاملہ ہی نہیں تو اسی پر ان کو ٹھیک بادشاہ آتے وہی فوت ہو گئے تو اگلے کوئی آر آیا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے احمد بن حنبل رحمت اللہ اللہ سے تو انہوں نے ان کو ازاد کیا لیکن پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ پورے عراق میں اتنی محبت لوگوں میں ہوئی تھی کہ کچھ عرصے بعد احمد بن حنبل رحمت اللہ یہ 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو پورے بغداد کے اندر اتنا بڑا جنازہ تھا کہ کسی کے پاس وہ جگہ نہیں مل رہی تھی کہ وہ نماز جنازہ کے لیے وہ کھڑے ہو تو لوگ کشنیوں میں کھڑے ہو کہ انہوں نے کی تھی اور اس میں کریسشنز بھی بہت سارے اور جیوز بھی تھے انہوں نے بھی نماز جنازہ میں شامل ہوئی تھی یعنی اتنی محبت ان پہ آگئی تھی لوگوں کی تو بادشاہ نیک ہوتا تو پھر یہی ہوا اچھا ریزلٹ اور اگر برا آیا تو پھر برے ریزلٹ ہوئے تو ہوتا یہی رہا پاکستان مسلمانوں کی اسٹری میں یہی ہوا اچھا پھر بادشاہ جب آئی تو خلافت راشتہ اور عمریت کی خصوصیت کو ملا کر بنایا جانے والا نظام بنا اور یہ جو فقہہ نے جو کچھ کام کیا ہے تو وہ اسی نوعیت کہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ خلافت راشتہ کے قریب ترین معاملہ لیکن آپ کہلیں چلو ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک تو کر لیا انہوں نے باقی جو ٹوئنٹی تھرٹی پرسنٹ تک اس پہ بادشاہ اپنا کرتے رہے معاملہ اب آسی بادشاہ بدستور خلیفہ کا ٹائٹل رہا اور پھر ان بادشاہ ہوا یہ تھا کہ اپنے علاقے میں بادشاہ بن گئے تو بنتے بنتے پھر یہ ہوا کہ پوری فارمیلٹی کے طور پر چلو وہ یہ ہوتا تھا کہ خلیفہ سے سائن ضرور کروالیتے تھے کہ جناب میں ایک جائز بادشاہ ہوں بس اتنا ہی تھا لیکن اصل حکومت وہ ہر بادشاہ اپنے علاقے میں اپنا کر رہے ہوتے تھے لیکن چلو بنو عباس کی رہی حکومت اور چلتی رہی لیکن پھر ساتھ میں اور انجسکوپ اسوی کلنڈر میں دیکھیں تو تیرہویں چودرہویں ستی میں تاتاریوں نے یعنی منگولوں نے حملہ کیا اور انہوں نے بڑی فتح کر لی تھی مسلمانوں کے علاقے جو آپ کہہ لیں کہ یہ کرگیزستان تاجکستان افغانستان یہاں سے چلتے چلتے سیریہ تک ان کی حکومت بن گئی ہوئی تھی لیکن پھر اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا اور یہ خود منگول ایمان لائے ایمان لائے تو اس وقت یہ ہوا تھا اس میں کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک شہزادے وہ ففتین سیونٹین تک ان کی حکومت رہی ہے اس وی کلینڈر میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پھر ترکی کی سلطنت عثمانیہ مضبوط ہو گئی اس کے بھی وہی بادشاہ ہی تھے اور انہوں نے جب وہ ایجپٹ فتح کر لیا تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے پھر بنو عباس کے جو خلیفہ آتے ہیں ان کو کہا بھئی یہ ٹائٹل آپ ہمارے والے کریں کر دیا لے لیا تو یہ حکومت پھر چلتی رہی ان کی نائنٹین ٹوئنٹی فور تک تو اس میں بادشاہ ملٹری بیوروکریٹس اگر نیک آدمی ہوئے تو خلافت راجتہ پر عمل ہوا ورنہ نہیں بھی ہوا تو یہ مختلف کیسز مسلمانوں کے زوال کی وجوہت کیا اس پہ ہم تفصیل سے ہسٹری کے لیکچرز اگر سن چکے تو میں پوری ڈیٹیل سے عرض کر چکا ہوں مختصر عرض کر دیتا ہوں قرآن مجید میں تو حکم ہے کہ اجتماعی فیصلے پر کھلی آزاد گفتگو کے ساتھ فیصلہ ہو خلفاء راشدین جب صحابہ کرام زندہ تھے ان کے اکومت تھی ایسے ہنڈر پرسنٹ عمل رہا بنو میہ کے بادشاہ بن گئے لیکن وہ بھی سیونٹی پرسنٹ تک اس پر عمل کرتے رہے اب سیونٹی پرسنٹ میری رائے ہے اب اختلاف کر سکتے ہیں بنو عباس نے بھی کسی تک لیکن میں کہ 50% ہی امروم شورہ بینوں پہ عمل ہوا یعنی 50% تک ایک طرح کی بادشاہ اور ڈکٹیٹرشپ ہی رہی ہے اس کے بعد پھر ملوکیت اور بادشاہ کا نظام وہ زیادہ رہا اور صرف 10% تک ہی امروم شورہ بینوں پہ عمل ہوتا رہا ہے یہ 1924 تک کی اس کے بعد پھر آج تک کے زمانے میں دیکھیں تو مسلم ممالک جتنے بھی بنے اس میں بادشاہت ہے یا مذہبی یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا نویت کی لنگڑی جمہوریت ہی ہے اس نویت کے سینیریو ہی ہے تو اس میں 10 to 50% کا صورت آپ کو نظر آئے گی امروم مختلف سلطنتوں میں آپس میں جنگیں یہ رہی ہیں 833 میں جب سے الگ الگ بادشاہتیں بنی تو وہاں سے 2020 تک آج تک آپ دیکھنے تو مسلم ممالک آپس میں ایک دوزر سے لڑتے رہے یہ حقیقت ہے دنیا پرستی بدت بدعات یہ ہوئیں اس میں فرقہ واریت فرقے بھی الگ بنے اور فرقوں کے ذریعے حکومتیں بھی بنی یہ ہسٹری میں میں بہت تفصیل سے ارز کر چکا ہوں اگر آپ سن لی جائے اور پھر یورپ اور منگول افواج کے بعد مسلمان کمزور ہو گئے تھے لیکن دوسری طرف یورپ میں اپنا سائنس اور ٹکنالوجی کا بہت زوق پیدا ہوا اور انہوں نے پوپ ادارے کے لیے احتجاج ہوئی اور وہاں پہ ایک علمی آزادی وہاں پہ یورپ میں آگئی تھی دوسری طرف مسلمان کے منگول ایمان لائے تھے لیکن وہ فلسفہ تصوف یہی شوق تھا اور سائنس اور ٹکنالوجی پہ کوئی شوق نہیں اور قرآن مجید سے دوری رہی یعنی مسلمان سارے نہیں لیکن مسلمانوں کی جو اب کہہ لیں کہ حکمران بھی کہہ لیں اور پھر اسی طرح بہت سارے جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن پہ زیادہ فوکس نہیں رہا ان کا اور سائنس اور ٹکنالوجی پہ نہیں لیکن یورپ میں زیادہ آگیا تو پھر آپ اس کے لیے اگزیمپلز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغلو کے اگزیمپل سے آپ کو ایک سینیو نظر آئے گا سیونٹین زیرو سیون ٹو ایٹین فیفٹی سیون تک جب انڈیا کے اندر حکومت رہی تھی تو اس میں اس پیریٹ میں بہت کمزوری تھی پھر آپ کو اس سمانے کی آپ بکش پڑھ لیں ایش پرستی کرپشن رشوت بہت عام تھی مذہبی جنگیں آپس میں لڑتے رہے اور پھر اس کے ساتھ سب غیر مسلم حضرات میں ہندومت سکمت مذاہب وہ بھی بنے تو انہوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں اچھا پھر شہزادے آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہے پھر کرنے تھے تم آپس میں لڑ لو دونوں نہیں وہ ہر شہزادے کی اپنی پوری ملٹری ہوتی تھی دوسرے شہزادے کی اپنی ملٹری آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک مفاد پرستی کی وہی جنگ اور پھر نواب اور راجہ آہستہ آہستہ پورے انڈیا کے اندر آزاد ہوئے تھے یعنی یہ وہی لوگ ہی تھے جن کو مثلا بادشاہ اکبر نے جن جن لوگوں کو نواب یا راجہ انڈیا کے پورے علاقے میں جن جن کو بنایا تھا انہی کی نسل میں اب تک تھا سلسلہ تو وہ بالکل ہی کانسرشپ یہ تھی ہی نہیں سرے اس کے لئے آپ ایک اگرامپل ملے گی کہ جیسے یہی مشورہ دیا گیا تھا بادشاہ اکبر کوئی کہ جناب آپ یہاں پہ نیوی کی ضرورت اور نئے بیس کی کی ضرورت ہے وہ اس لئے کہ وہ خود منگول نسل گئتے تو ان کو کوئی نیوی کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ان کو سمجھ میں اچھا ایک بار یورپ کچھ بزنس کے لئے آئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مشین دکھائیں کہ سر یہ دیکھیں آپ پرشیز کر لیں یہ اور وہ کیا چیز تھی وہ مشین تھی جس کتابیں پرنٹ ہو سکتی اب یہ زمانہ کب کا تھا یہ فیفٹین فیفٹی کا زمانہ تھا تو پادشاہ کہا یہ بیکار ہے وہ جس طرح سے ہاتھ سے کتابیں ہیں وہ ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں وہ ہی بہتر ہے تو لیکن پریکٹیکل یہ ہی ہوا کہ یورپ میں تو یہ مشین یں کام کرنے لگیں لیکن مسلم ممالک میں نہیں رہی ایک ایگزیمپل ہے صرف انڈیا کی ورنہ دیگر ممالک میں بھی سینیریو ایسا ہی تھا عوام کی ایسیت بس رہایا کے طور پہ ہی کہتے تھے اور حقیقتا یہ کہتے تھے ایک عام آدمی بگر بادشاہ سے ملتا میں بادشاہ کا غلام یہ ہی کہتے ہوتے تو سیاست میں کوئی دلچسپی عام آدمی کی ہوتی نہیں تھی اس معاملے میں علم کی کمی رہی اور ایک تقلید کا اصول بہت عام ہو گیا کہ بس پرانے لوگوں نے جو سوچ لیا وہ ہی کافی ہے بس اسی پر سوچتے جاؤ عمل کرتے جاؤ اخبرات تھے ہی نہیں تو اس لئے عام لوگوں مسلمانوں کی یہ سیچویشن تھی لیکن این اسی ٹائم میں یورپ میں دیکھئے تو ایک پوری نیوی بڑی ڈیویلپ ہوئی نئی ٹکنالوجی اور اجازات کی ایک سپانسرشپ بہت زیادہ تھی یعنی ایک غریب لڑکا بھی اگر پڑتا ہے تو پڑھنے کے بعد اس کو بڑے بڑے آئیڈیاز آ رہے تو اس کو سپانسرشپ مل جاتی تھی کہ وہاں کے یورپ کے بادشاہ یا حکومت ان کو فنڈ سپانسر کرتے تھے ہاں جی تم یہ کرو اجاز کرو تمہیں اتنا ملے گا پیسے تو وہ پھر موٹیویٹ ہوتے تھے لڑکے تب جا کے تیزی کی اجازات یہ سب سیونٹین ہنڈر ٹو سیونٹین فیفٹی کے زمانے میں ہوا ہے یورپ اس کے بعد آگے چلیں تو ریل ریلوے فریج فوٹوگرافی ٹیلی گراف یہ ایٹین ہنڈر ٹو ایٹین فیفٹی کے زمانے میں اجاز ہوئے یورپ میں سوشل سائنسز میں بڑا اروج آیا یہ فورٹین نائنٹی فور کے زمانے میں یہ ڈبل اینٹری اکاؤنٹنگ شروع ہو گئی تھی یعنی اکاؤنٹنگ جو آج کل ہم کرتے ہیں یہ فورٹین نائنٹی فور میں یہ عام ہوئی تھی یورپ میں اس کے بعد آگے آئیں فیفٹین سیونٹی ونٹو سیسٹین ٹوالو میں جوائنٹ ونچر سٹاک ایکشینج یلی الگ الگ کمپنیاں بھی بننے لگیں اور پھر وہیں پہ یہ ایسٹ انڈین کمپنی جب بنی ہے تو یہ سکسٹین ٹوالو میں جا کے عام ہوئی ہے انگلینڈ میں یہ ہوا اس کے بعد شاندار ادار اقوارات سکسٹین زیرو فائیو میں بنے پھر میگزین سیونٹین تھٹیون کے اس پیریٹ میں میگزین بھی آنے لگے تو لوگوں کا عام آدمی کو علم آنے لگا اور پھر ہر آدمی میں سپانسرشپ بھی ہونے لگی یعنی علم بھی زیادہ آنے لگا اور پھر سپانسرشپ بھی ہونے لگی پھر بادشاہت کا خاتمہ یہ ایک مشہور وہی یہ سیونٹین ایٹی نائن میں ہوا یعنی فرانس میں ہوا لیکن پھر پر اس کے اثرات پورے یورپ میں آگئے کہ نہیں جناب یہ بادشاہت نہیں ہوگی بلکہ یہ جمہوریت کا اصول ہوگا تو جناب وہاں سے سیونٹین ایٹی نائن سے آن ورڈ آہستہ آہستہ اب ابھی بھی بادشاہت ہے یعنی انگلینڈ میں بھی ہے لیکن بس وہ نام کی ہیں لیکن اصل حقیقت اصل جو حکومت ہے وہ ان کے جو پرائیم منسٹر ہیں جو بلکل جس کے لئے عام آدمی ووڈ دیتا تو بنتے اور وہاں سے حکومت چلتی ہے کرپشن کو انہوں نے کم کرنے کی کم نہیں تھی لیکن اب جیسے ایٹین فورٹی فور میں یہ عام آڈٹ کا سلسلہ یعنی وہی چیک ان بیلنس جو عمر عدیل کے زمانے میں ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن یورپ نے اسے یوز کر لیا کیا تو پھر اس کا ریزلٹ ہوا کہ وہاں پہ کرپشن ابھی بھی ہے لیکن کم ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ تو ہر آدمی ایک فرشتہ تو نہیں بنتا تو یہ ایک ایگزیمپل دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی طرف دیکھیں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اور وہی خلیفہ کہہ راتے تھے وہاں پہ بھی اخلاقی انحطات بہت عام تھا زمانے کی انہی کے سکولرز کی بکس پڑھ لیں تو پھر دنیا پرستی کرپشن ایک علمی جمعود اتنا تھا کہ بس وہی تقلید کا حصول کہ بس جی پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا وہی کافی بس اسی پر عمل کرو ایک جبروں کی طاقت سے مناظرے کرنا اور بعض سے نہ وہی معاملہ جدید علم کی مخالفت اس کے لئے کوئی ایک ایک اگزیمپل ہے پرنٹنگ پریس اور کلوک پہ ایسی پابندی ہوئی اس کے لئے ایک دلچسپ کیس ہوا کہ ترکی کے جو بادشاہ تھے ان کو گفت کے طور پر انگلینڈ کی ملکہ نے گفت کے طور پر ایک کلوک بیجی ان کو گفت کے طور پر دوستی کے طور پر اب وہ کلوک آیا بڑی اسی گھڑی تھی اس کو لے کے بادشاہ کو بھی پسند آگئی انہوں نے لے کے جنہیں چوک میں لگا دیا تاکہ لوگوں کو ٹائم کا اندازہ اور اس کی عادت بنے ٹائم کی کہ ٹائم مینجمنٹ بھی کوئی کام کی چیز ہے لیکن وہ مفتی آزم صاحب جو مانے کہتے کہ جو وہاں کے فقہ کہ بڑے سکالر انکول لگا کہ نہیں بھی یہ تو بیدت ہو گئی یہ تو بڑی غلط چیز ہے تو تب انہوں نے مفتی صاحب نے حکم دیا کہ انڈسٹریل ایولوشن کا انہوں نے خود انکار کر دیا جب کوئی یورپ میں انڈسٹریل ایولوشن ہو چکا ہوا تھا وہ تو ففٹین انڈرڈ میں ہو گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ بھی ففٹین انڈرڈ میں بڑے اپنے عروج پہ تھی آدھا یورپ فتح کر چکے ہوئے آسٹریہ تک ان کی حکومت چل گئی ہوئی تھی لیکن اب ان کو کوئی شوق نہیں تھا اور پھر وہی جو انڈیا میں معاملہ تھا وہی سلطنت کیش پرستی اور خانہ جنگ یہی ہونے لگی شہزادے آپس میں لڑنے لگے اور بھی آپس میں تم لڑو لڑکے جو بھی مرے مرے جیتنا جیتے کرے دوسرے سے لڑی ہوتی تھی تو یہ ہوتا رہا سلسلہ اور پھر اس کے بعد حرم میں نظر بندی ایسی ہونے لگی یعنی حرم کیا تھا کہ جس میں بادشاہ اس کی جناب بیویاں اس کی لانڈیاں ان سب پہ لے کے اور بادشاہ بس اسی میں صرف انجوائی کرتا ہوتا تو یہ آلت رہی ہے اس کے لئے ابھی بھی آپ اسٹنبول چلے جائیں تو وہ بادشاہ کے جو حرم ہوتا تھا تو اس کو اس نویت کے محل جیسے بنے ہوئے تو ایک ہسٹری کے طور پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سینیریو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور سازش کی کہانیاں بھی بڑی عام ہونے لگی کہ جناب فلان سازش کا رہا فلان ہو رہا بس آپ پس میں لڑتے رہے اور ایتیکل معاملات بہت کم ہو گئے اور کرپشن عام ہونے لگی پھر یورپ کے ہاں دیکھئے تو یورپ میں بھی بلکل جہالت ہی تھی یہ 12 1200 سی ای کا زمانہ 1200 سال لیکن پھر ان کے ہاں علم کی تحریکیں بنی جسے رینیسا ری فارمیشن کی تحریکیں بنی اور پھر انلائٹمنٹ کی تحریکیں بنی تو علم کا شوق آیا اور پھر وہ مشینیں بھی بن گئیں جسے بک سپرنٹ ہونے لگیں اور اس کے لیے یورپ کے بڑے سکولر وہ اٹلی کے تھے تو انہوں نے کیا تھا کہ بہت ساری بک پرچیز کر لیں مسلمانوں سے کہ جو علمی جو بہت کچھ مسلمانوں نے سات آٹھ سو سال میں جو بک سے لکھی تھی تو وہ آگئی اٹلی میں تو انہوں نے عربی سے ٹرانسلیٹ کیا اپنی ہٹیلین زبان ترجمہ کیا وہ ترجمہ ہوا تو پھر اب یورپ میں اب جتنا علم بھی انسانوں کا تھا مسلمانوں کے آت میں تو وہ سارا ان کے پاس آ گیا آ کے انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ کیا یورپ کی دیگر ممالک میں وہ ہوتے ہوتے ہر ایک علمی ذوق اب ظاہر ہے کہ پھر جو اخبارات بھی بن رہے ہیں میکزین بھی بن رہے ہیں ہر ایک میں وہی انہیں لگی تو ہم آدمی میں بھی شوق آنے لگا اور علمی ذوق آنے لگا فائنینشل مینجمنٹ اچھی رہی اکاؤنٹنگ آرڈیٹ فائنینشل انویسٹمنٹ یہ بہت عام ہوئی اور بہت ساری جیسے اجادات ہوتے آئے فیفٹین انڈر ٹو نائنٹین گاڑیاں گھڑی بجلی ہر طرح کی اجاد ہونے لگی اور پھر ملٹری اور بیورکریسی میں بھی بہت اروج آئے یہ ان کی سوشل فائنسز جو انہوں نے سیکھی تھی مسلمانوں کے ہاں سے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیولپ بھی کیا اور پھر کرپشن کو منیمم کیا اور پھر اس کے بعد پروسیجر پولیسیز اور پروسیجر بہت اچھے بن گئے اور پھر امریکہ افریقہ اور آسٹریلیا میں اروج بھی آ گیا یورپ نے قبضہ بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد ریڈ ریڈ انڈینز کو جانبھاگ بھی کیا کہ جو امریکہ اور آسٹریلیا کے جو اصل عبادی تھی تو بڑی تداد کو ان کو قتل کیا اور پھر یورپ نے قبضہ کر لیا دوسری طرف مشہور ان کی شخصیت ایک جیسے کولمبس تھے تو انہوں نے 1492 میں امریکہ کا رستہ لیا تھا تب پتا چلا یہ بھی عبادی ہے وہاں لے جا کے پھر یہ لے جا کے آہستہ امریکہ میں یورپین آگ ہے اسی طرح واسکوڑے گاما انہوں نے وہ رستہ جھونڈ لیا تھا ان کی نیوی اچھی تھی تو وہ لے کے یورپ سے لے پورے افریقہ اور وہاں سے گھوم کے انڈیا تک آئیت 1498 میں ورنہ اس سے پہلے دنیا میں ایک سفر کا رستہ وہ ہی یورپ سے ایجپٹ آتے ایجپٹ سے پھر جناب دوبارہ پھر سمندر پہ آتے تو تب جا کے وہ انڈیا تک پہنچتے تھے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ یہ سب حکومت سلطنت عثمانیہ کی ہوتی تھی تو پورا اس کے لئے جو کچھ بھی ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا تھا انہیں لیکن اب جناب ان کو آسانی ہو گئی تب لے جا کے انہوں نے انڈیا بھی فتح کی اور آسٹریلیا بھی اسی طرح انہوں نے فتح کیا تو یہ حالت ہوئی تو اس طرح ہوتے ہوتے پھر کولونیل ازم کے ذریعے افریقہ اور ایشیا میں حکومت رہی وہاں سے جو جو بھی بینیفٹ لینے تے لیے انہوں نے تب لے جا کے یورپ آ کے خود دنیا کی سپر پاور بن گئے اچھا رشیا کے حالت میں بھی دیکھئے تو جیسے پیٹر ڈی گریٹ کہا جاتا ہے سیونٹین پرنٹی فائف سی میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے سلطنت عثمانیہ پہ جلغار بھی کر دی تھی اب سلطنت عثمانیہ نے خریدنے تے سمندری جاز اور ریلوے تو یورپ سے مانگ گئے انہوں نے نفسیاتی غلامی اور کرپشن کی یہ حالت ایسی رہی کہ یورپ سے امپورٹ ہی کرتے رہے ان کو سیل کچھ نہیں کیا کیا بھی تو بہت کم لیکن زیادہ امپورٹ ہی کرتے فاشسٹ یہ ترکی میں آیا جو 1924 سے لے اور یہ 2000 تک یہ صورت رہی یعنی فاشسٹ وہ آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ تو وہ ہی رہی ہے تو یہ سینریو مسلم جو سپر پاور سنی ان میں یہ رہی ہے تو جناب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی اب آئی یہ تو ہسٹری پہ بات ہو گئی لمبی بات ہوئی لیکن چلے اب مختصرا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا خلافت اور جمہوریت کوئی کمپیرٹیو سٹیڈی آپ کر لیجئے خلافت راشتہ اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں اقتدار عالی عوام کو دیا گیا ہے لیکن خلافت میں اصل پاور اللہ کو دی گئی ہے اللہ تو ویسے ہی پاور ہے اللہ کی لیکن مراد یہ کہ جہاں انسانوں کو ایک پاور اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو بھی انسان اللہ کے حضور کرتے اللہ کا حکم ہے بس ویسے ہی ہم نے عمل کرنا اصل فرق یہ بس جمہوریت میں قانون کا ماخذ عوام کی خواہشات ہیں کہ عوام جو چاہے کر لیں لیکن اسلام میں قانون یہی کہ پہلے قرآن اور سنت پڑھ لیں اس میں جو حکم ہے این اس پہ عمل کریں اگر وہاں کچھ قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ سوچیں اشتہات کریں اس کے لحاظ سے پھر عوام دیسین لیں اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اصل اصول اسی ٹائم سورہ شورہ میں فرما دیا امرہم شورہ بائنہم کا کہ جس کے لیے یہ این اس ٹائم کے جب صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو حکومت جب بننے لگی تھی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ حکم آ گیا تب اس کو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبونا قبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ استجابو لِرَبِّهِمْ وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ یُنْفِقُونَ جو بڑے بڑے گناہوں اور بےہیائی کے کاموں سے بریز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملے معاملات کو آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی رزقی نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو جناب یہ ہے اصل حکم قرآن مجید میں ہی ہے اب آپ جمہوریت کے سارے اصولوں کو دیکھ لیں تو جناب آپ دیکھ لیں تو بس آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ تک تو جمہوریت جمکریسی جو ہے وہ اسی حکم کے مطابق کی ہے ایکسپٹ صرف ایک ہی فرق ہے کہ جہاں پہ قرآن اور سنت میں حکم آ جائے وہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا بس اتنا فرق ہے ورنہ یہی بات ہے تو جناب یہ ہے ہماری پوری ڈسکشن اب خلافت اور جمہوریت کا امتزاج ممکن ہے یا نہیں ہے اس میں ایک لمبی ڈسکشن ہے اور اس کو اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ اور پھر ابھی اس وقت جو سوالات ہیں بلا تکلف کر لیجئے پھر ہم اگلے لیکچر میں ہم بات کریں کہ ابھی تمہاری ڈسکشن ہسٹری پہ زیادہ رہی ہے جزاک اللہ خیر محسن جزا